بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مکرم سلیم اور امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شادر و باد رکھے ہمیشہ ہمیشہ اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے آج ہم بنائیں گے چکر ملائی بوٹی وہ بھی کوئلے کے اوپر بار بی کیوں کریں گے موسم کی بناسبت سے کیونکہ موسم بہت ہی تھنڈا بارش جو ہوئی تھی اس کے بعد اچانک سے سردی بڑھ گی ہے اور سورے دو تین دن سے بلکل نہیں نکلا ہوا اور ایسے میں کوئلے کے سامنے بیٹھیں گے اور مزے دہا سی چکر ملائی بوٹی بنائیں گے یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیسے بنائی جاتی ہے بون لیس چکر لیا ہے اور اس کے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا لیں گے یہ پرفیکٹ سائز ہے تو چکن جو ہے اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ہم نے بنا لیا ہے بون لیس چکن لیا اور ابھی اس کا مسالہ بنائیں گے اور اس کو میرینیٹ کریں گے اور میرینیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے کونڈے کے اندر ہم نے لہسن اور ادرک جو ہے وہ ایڈ کیا اور تھوڑا سا ہم سبز لہسن اس میں استعمال کریں گے جو دوسرا لہسن ہے وہ ہم نے تھوڑا کم ڈالا اس لیے یہ لہسن جو ہم کھید سے لے کے آئے ہیں یہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ سبز دنیاں ایڈ کریں گے سبز میرچے ایڈ کریں گے تو اس کو کریں گے بھی اچھے طریقے سے کوٹیں گے بسم اللہ ساری چیزوں کو الحمدللہ ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے کوٹیں گے ایک شکل کا پیش تیار ہو گیا یہ ساری چیزوں کا تو اب اس میں ہم چکن ایڈ کریں گے آئی کریم ایڈ کریں گے تھوڑا سا بلکل دہی بھی ایڈ کریں گے بلکل تھوڑی سی لال دھردری مرچ ایڈ کریں گے یہ اگر آپ چاہیں تو نہ بھی کیجئے گا اگر کر لیں تو اس سے ٹیسٹ تھوڑا مزید بہتر ہو جائے گا کالی مرچ پیسی ہوئی زیادہ یہ ایڈ ہوتی ہے اس میں لیکن اگر آپ چاہیں تو تھوڑی سی ریڈ بھی کر سکتے ہیں دردری ہو تو وہ بیسٹ رہے گی نمک تو اب اس کو کریں گے اچھے طریقے سے مکس بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ کی مدد سے کر لیں ایک لہمنہ جو اس کا راسبی آئیڈ کریں گے بیج نکال کے بہت ہی اچھے طریقے سے مرینیٹ کر لیا ہم نے چکن کو تو ابھی اس کو ہم ڈام کے رکھ دیں گے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے ابھی ہم کریں گے بار بی کیو ابھی ہم کریں گے سیکھیں ہم نے کوئلے کے اوپر رکھ دی ہیں ابھی تھوڑی سی ہوا دیں گے کوئلے کو تو ابھی اس آئیڈ چینج کریں گے تو ابھی اس آئیڈ پر کوکنگ آئیڈ لگائیں گے سیکھیں گے سیکھیں گے کوکنگ کا آل لگ گیا اور کوئلہ کافی گھرم ہے تو ساری سائن سے ایک طرح کا سیک لگا کے اچھے طریقے سے پکائیں گے ابھی ایک پیالی میں ہم نے کریم ڈالیا اور اس میں ڈالیں گے ایک انڈا اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے یہ بھی ہم نے لگانا ہے اس کے اوپر لائی بوٹی کے اوپر لگائیں گے تو اس سے الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ تیار ہو گیا ابھی یہ لگائیں گے بوٹیوں کے اوپر الحمدللہ یہ تقریباً ریڈی ہو چکی ہے اب اس میں جو ہم نے انڈا اور کریم مکس کیا تھا وہ لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی سائیڈ چینج کر کے دوسری سائیڈ پہ بھی لگائیں گے اس سائیڈ پہ ہم نے اچھے طریقے سے لگا لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بن دوسری صاحب بنیiny v produced بن badan بن عبر ماشاءاللہ زبردست بھئی مکرم مزا ہو گیا کمال ہو گیا آنی مکلو بھئی الحمدللہ مکرم بھئی جس رہنڈی ریسٹورنٹ بن دیا ہے بلکلوست رہنڈی بنی ہے بہت زیادہ مزا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بنی ہے بہت مزا ہے الحمدللہ بہت ہی مزے کی بنی ہے تو زور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ بہت ہی مزا ہے اسی طریقے سے ٹرائی کیجئے گا تو بڑی مزے کی بنتی ہے اس طرح انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئے دن کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں بھائی کو اللہ حافظ